ایرات ہو گئے ہماری ٹیم کیا چاہ رہی ہے کیا کرنا جا رہی ہے اس طریقے کا پرفرمنس دے گا تو یار ہم تو بہت سوچ میں ہیں کہ کیا کرنی چاہ رہی ہے ہماری ٹیم بھی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے ابھی ہمارے سامنے اتنا بڑا ٹورنمنٹ ہے بڑی ٹیموں سے کھیلنا ہے کتنا بڑا ٹھاک رہا ہے اور ہم کیا پرفرمنس دے رہے ہیں دوسری بات ایک بات بتا لے کہ پاکستان بنا لے تھا چار سو اٹھانوے رن اگر ان کے خلاف یار بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں تیسرا اور ڈی آئی پاکستان ورسز نیدر لینڈز نو رن سے پاکستان نے جیت لیا ہے بڑا زبردست میچ ہوا میچ انٹرسٹنگ ہونا چاہیے چاہے جیسے ہو السلام علیکم ویور سب سے پہلے میں پریشان ہو ہماری ٹیم نے کھیلا کیا یار حیرت ہو گئے ہماری ٹیم کیا چاہ رہی ہے کیا کرنا جا رہی ہے اس طریقے کا پرفرمنس دے گا تو یار ہم تو بہت سوچ میں ہیں کہ کیا کرنی چاہ رہی ہے ہماری ٹیم کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے اب بھی ہمارے سامنے اتنا بڑا ٹورنمنٹ ہے بڑی ٹیموں سے کھیلنا ہے کتنا بڑا ٹھاک رہا ہے اور ہم کیا پرفرمنس دے رہے ہیں تھوڑا سا اس چیز کو دے گو یار ہم ندر لینڈ سے بھی اب سولہ رنج سے نو رنج سے اگر آپ دیکھو کہ تھوڑا کر یہ بہتر دونوں میں جاتے ہیں سیریز ہم سے جیت جاتی ہے ٹیم اب یہ ٹیم ہم سے سیریز جیتے گی ہم اتنے وہ ہو گئے یار تھوڑا سوچنا چاہیے ہمارے گھلاڑیوں کو کرکٹ کھیلے کیا کر رہے ہیں یار کس لیول کی کرکٹ کھیلے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ٹیم اگر کوئی بڑے ٹورنمنٹ میں جاتے ہیں بڑے میچوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اتنا تیار کر کے جاتا ہے اس سے پہلے اس کی پرفرمنس ریسی ہوتی مینٹلی اس کیلئے وہ تیار ہوتا ہے لیکن ہماری ٹیم میں تو مزاق لگا ہوا ہے بیڈنگ آپ دیکھو اتنا اچھا موقعات بیڈنگ چلو توس جت کے آپ نے بیڈنگ کیا سکور کرنا تھا لیکن سکور میں بھی سارے فیل ہو گئے عبداللہ شفیق کو یہ چلو پہلا میچ تو ہوتا ہے ٹھیک ہے فقر زمان نہیں چلو بابر ہی ایک اکیلہ کھیلے گا خوش دل کو بھی لمبا اننگ کھیلنا تھا خوش دل نہیں کھیل پایا اب ان لوگوں کو لے کر ہم کو لمبی اننگ پہ چلنا ہے لے کر جانا ہے جو آگے چلے باولنگ میں آپ دیکھو باولنگ ہمارا سب دو باولر وکیڈ لے سکے شاہین نے بہت اچھا نسیم شاہ نے بہت اچھا اسپیل کیا اس کے دورے اور باولر کو تھوڑا سا لیکن اب وہ دوسرے باولر کیوں نہیں وکیڈ لے سکے میں یہی کہہ رہا تھا کہ پہلے ان کو بیٹھا بیٹھا کے دھانی کو دیکھو وہ ایمپریشن نظر نہیں آتا دھانی کو جو دھانی تھا کیوں کہ دھانی کا بیٹھے بیٹھے ایمپریشن سیریز ہم جیت گئے وہ جذبہ نہیں ہوتا وہ جوش نہیں ہوتا اس لیول کا کھلاری کھیلتا نہیں ہے سیریز ہم جیت چکے تھے تو اس لیے اب ان کو اتنی محنت نہیں آپ ان کو محنت پہ ڈھالو تاکہ ان کو پتہ لگے یہ کھیلے تو ہماری لئے آگے آسانی ہو ہماری ٹیم کو سوچنا چاہیے ہمارا آگے بہت بڑا میچ ہے انڈیا سے بڑا ٹاکرہ ہے لیکن ہم منٹلی اپنے آپ کو سٹرونگ کریں گے تو اس سے مقابلہ کر پائیں گے اگر ایسی پرفارمنس رہی تو بہت مشکل ہو جائے گا ہم لوگوں کے لئے اچھا ہم مثالیں دیتے تھے پڑوسی ملکی کہ انہوں نے بن سٹرنٹ کلا دی ہے ہمارے بن سٹرنٹ کو بھی موقع ملنا چاہیے چوٹی ٹیم اگر ہو تو اپنے جوہینا نئے کلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے اگر نئے کلاڑی ایسے پرفارمنس کریں گے اور کروشل مومنٹ میں وہ چوک جائیں گے ان کو موقع ملے جس طرح سے آپ نے دو تین نام لیا ان کو موقع ملے لیکن پرفارمنس نہیں کیا یہ تو جوہینا ہماری لکھ اچھی تھی کہ نورن سے ہم جیت گئے اور آخر میں آکے محمد وسیم جونئر نے ایک قیمتی وکٹ لی جو بیٹسمن سیٹ ہو چکا تھا اس کو آؤٹ کیا تو یقینا کہیں نہ کہیں ہماری بنسٹین پر اب سوال اٹھے گا اور ہمیں اب جس طریقے سے اب باقی ممالک جو دو ٹیمیں بنا چکے اس سے ہم کافی دور ہیں بھی تک کہنے کا مدلہ ہم دور نہیں ہیں ابھی بھی ہم اپنے کھلاڑی کو کانفیڈنس نہیں دے رہے ہم کانفیڈنس دیں گے تو ہم ان کو کب کھلاتے ہیں جب ہم سریز جاتے ہیں پانی ہمارے سر سے نکال کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد وہ کھیلنے میں ان کا جذبہ نہیں ہوتا ہے میں چاہتا ہوں آپ ان کو سریز سے مشکل وقت میں آپ ان کو کھیلیں جب یہ مشکل وقت میں کھیلیں گے نا انڈیا ہوگے دوسریوں کو یہ نہیں جاتے گا ہم سریز سٹارٹ ہوا ہے یا ہم وین کر رہے ہیں یا لوس کر رہے ہیں یہ اپنے کھلاڑیوں کو ڈالتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھر یہ لڑیں گے ان کو اتارتے ہیں پیچھ میں وہ لڑیں گے تو یہ ہمارے کھلاڑیوں کو اتاریں گے تو ہم لڑیں گے نا جب ہمیں اتارے ہی نہیں جائے گا اس وقت اتارا جائے گا جب ہم سریز نکال لیتے ہیں پیر ایک کھلاڑی کو تو وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں جب تک جذبے سے نہیں اتار ہوگے کھلاڑی اس جذبہ آریس آیا آریس کو پتا ہے میں آج ہم کھیلے نہیں کھیلے سریز ہم جیتے ہیں دھانی کو پتا ہے دھانی کو میں دے دھانی کا جو امپریشن تھا جب سے دھانی کے لاج وہ امپریشن نہیں تھا کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ ہم جیتے ہیں ہمارے لئے کچھ نہیں ہے بہت سمپلز اپنا گیم کھیلنا اسی مزاک لگا ہوا ہے تو یہی چیز میں کہتا ہوں مشکل وقت پہ اتارو تو کھلاڑیوں کا پتا لگے گا اس کی جو نا باڈی لینڈویج پتا لگے گا اس کے ایبلیٹی کا پتا لگے گا وہ کہاں تک چل سکتا ہے اس وقت ایسے اب اندازہ نہیں لگا سکتے کسی بھی کھلاڑی کا حکیم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ماحول آج تھوڑا سا مختلف ہے میچ دیکھنے آتے ہیں لیکن کیا کہیں گے پاکستان ورسز نیدر لینڈز کا میچ ہوا اور نو رن سے پاکستان جیت گئے کیا کہیں گے آج کی پرفومنس پر بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویورس سب سے پہلے تو خوشی ہوئی کہ ہم آج کلین سویپ کر دی ہیں اور بات یہ ہے کہ اب لوگ کہیں گے کہ نیدر لینڈز کے خلاف ہم جو ہیں کلین سویپ کیا تو کیا کیے اور بھائی گرانڈ میں میں پہلے بھی کہہ چکا جو دو ٹیم آئے کی تھی ہے وہ دونوں مضبوطی ہوتی ہے وہ بھی کھیلنے کے لیے آ رہی ہے یہ نہیں کہ نہیں کھیل رہی ہے اور یہ دیکھیں سری جیتنے کے پاکستان سری جیتنے کے خوشی میں آوائی فیہرنگ پٹاکے اور ابھی تو 28 28 آگست کو جو ہے اس سے زیادہ خوشی بنایا جائے گا جشن اور سیلیپریٹ ہوگا اور بشانی کی مٹھائی تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو جلے در آئے گا باقی یہ ہے کہ بہت خوشی ہوئی مزہ آیا اگر پاکستان 300 کر لیتا اور ان کو 1500 میں آؤٹ کر دیتا تو مزہ تو نہیں آتا ہمیں تو گیم میں انٹرسٹنگ چاہیے تھا ہم نے چار لڑکیں آج بٹھائے تھے اور ماشاءاللہ میں بہت خوشی ہوئی جو پیس دیکھنا چاہ رہے تھے ہم نصیم شاہ سے وسیم جنئر سے پانچ وکٹ نصیم شاہ نے لیا تو چار وکٹ ہمارا وسیم جنئر بھی لیا اب کون کون سے بولا ابھی تو حریص لوگ کو بیٹھا کے رکھے اچھے ایک اور چیز بہت رہا ہوں کہ آج شانعواز دانی نے وکٹ تو نہیں لیا لیکن شانعواز دانی کے بارے میں آپ نے کیا دیکھا کہ جب وہ بولنگ کر آ رہا تھا ریدم میں تو سارے کراؤڈ میں عوام جتنے بھی تھے اور سارے کراؤڈ لوگ اس کو بولے تھا دانی 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 تو وہ سپیس سے کر آ رہا تھا اور اے آپ جو 48 48 وقت یا 47 وقت جو کرائے تھا تو اس نے 8 رن دیا تھا تو یہ بیٹھ لکھے ٹھیک ہے وکٹ نہیں ملا لیکن پرفارمس اوورال بہت اچھا تھا اور میرے حضاب سے پاکستان کرکٹ بورٹ کو میں کہتا ہوں کہ بھائی شانواز دانی کو آپ پروپر کھلائیں جس طرح آپ وسیم جونئر کو نسیم شاہ کو کھلا رہے ہیں اس طرح کے شانواز دانی کو زائع نہ کریں باقی یہ کہ بین سٹرنٹ آپ کو نہیں لگتا کچھ زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے میں جتنا پسا نئے کلاری ٹیسٹ ہوئے لیکن بین سٹرنٹ ہم نجھے تھوڑی سی کمزور لگی نہیں نہیں یار یہ تو نظر اتارا گیا ہماری ٹیم کے لیے یہ اگر ہم ابھی سارا پرفارمیس ابھی جان لگا دے ساری جان ہم ابھی لگا دے تو ٹائس تاری وہ کب لگائیں گے اور دوسری بات ایک بات مدال ہے کہ پاکستان بنا لے تھا چار سو اٹھانوے رن اگر ان کے خلاف ڈیڑھ سو رن میں یہ آٹ ہو جاتے تو کھیل دیکھتا کون بھائی ابھی آخری بول تک لوگوں نے میچ دیکھا آٹوشٹ ہونا چاہیے آخری عور کے پہلے بول پر چوکر لگیا تو دل کی دھڑکنے جو ہے پاکستانی عوام کے جو دھڑکنے لگے تو ایسا ہونا مزدہ ہے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا پھر اچانک دوسری بول جو کرا ہے واسیم جنیر نے تو اسے بول کر دیا اگر وہ بیٹ پہ آتا تو سکس بھی ہو سکتا تھا تو یہی تو ہمارے بولر کے کالیٹی ہے کہ کہاں پر پیس دینا چاہیے کہاں ریور سوئنگ دینا چاہیے کہاں سلو بولنگ کرانا چاہیے کہاں بونسر دینا چاہیے سہی ہے تو یہ بہت بہتر بولر بولر کے تو کمی ہے نہیں اور بیٹسمن میں آج رزوہ ہے بابا رازم نے نائنٹی ون کیا اگر وہ نورن اور بنا لیتا تو ہم تو ریکارڈ پہ ریکارڈ جا رہے تھے لیکن چلو کوئی بات نہیں حکیم صاحب نے ایشیا کپ کی ٹروفی ابھی سے پکڑ لیے 28 اگس کو اب کیا لگتا ہے جیت ہماری پکی ہو گئی انشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے ینگسٹر لڑکے پرفارمیز دکھا ہے اور یہ کپ جیت کے آئے انشاءاللہ یہی لڑکے ہمارے پاکستانی ٹیم میں جائیں گے اگر ہمارے جو سلیکٹر ہیں ان کی نظر کرم ان لڑکوں کے پر ہوا تو یہ لڑکے ایسے پرفارمیز دکھا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ جتنے بھی آج فائنلس جیت کے آئے یہ کپ ہے انشاءاللہ جیتیں گے بھی اور ایشیا کپ بھی جیتیں گے اور یہ جتنے بھی ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو چانس دیا جائے